بودی اچھا ہے جو اپنی حکومت کو اپنی عوام کو کہاں چلے کے چلا گیا ہے ہمارا ایمان صرف مسجد کے اندر تک ہے جب ہم نماز بڑھتے ہیں بس وہیں تک ہمارا ایمان ہے اس کے باہر آتے ہیں پھر ہم وہی کچھ ہی کرتے ہیں ایمان تو وہ ہوتا ہے کہ جو تاہیات ہو اس کا نا اب میں نے پتھانوں کی بات کی ہے نا ان کی کسی لڑکی پہ کوئی بات ہو وہ یہ نہیں کہیں گے یہ فلانے قبیلے کی ہے یا فلانے شہر کی ہے وہ کہیں گے پتھان کی بیٹی کے ساتھ جاتی ہوئی ہے وہ سارے کٹھے ہو جائیں گے جو پھل داگی ہوتا ہے وہ ہی میٹھا نکلتا ہے ہم نے ان کو داگی سمجھا بنگلہ دیشیوں کو کہ یہ نکمل لوگ ہیں ان کے مولک میں سلاب آتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اپنی جان چھڑائی ہے ان سے یہ تو آج بھی ان کو کہہ دیں نا کہ اس میں سے کوئی آدھا حصہ بیچ دو کوئی بھی گورنمنٹ کہہ دے امریکہ کہہ دے یہ حصہ ہمیں دے دو بیچ میں سے ایک صبح دے دو یہ کہیں گے جی ابھی سائن کرتے ہیں دیتے ہیں ان کے کون سا باپ کہہ اسلام علیکم آپ کا نام اکبر علی سر کیسی لائف جا رہی ہے بس سب کے ساتھ یہ جیسی آپ کی جا رہی ہے ویسی ماری بھی جا رہی ہے سر مجھے یہ بتائیں کہ بھارت اس ٹائم کتنا آگے نکل چکا ہے بھارت بہت آگے نکل چکا ہے بھارت کیا ہم سے تو بنگلہ دیش بھی آگے نکل چکا ہے ہم سے تو میرے اہل اغانستان بھی آگے نکل گیا ہے نیپال بھی آگے نکل گیا ہے ہم سے تو بہت سارے ملک آگے نکل چکے ہیں سر یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان میں کہتے ہیں بھارت میں غربت بہت زیادہ ہے بس وہ کوئی ہے وہ میرے اہل پچاس سال پہلے کی کوئی بات کرتے ہیں تیس سال پہلے واقعی وہاں غربت تھی اب نہیں ہے مگر وہ تیس سال پہلے انڈیا کو جانتے ہیں اب نہیں جانتے اور میں جب ان سے پوچھوں یہاں پہ کیسی لائف جا رہی ہے تو کہتے ہیں مر گئے تو بس یہاں لوگ مر مر کے بھی جی رہے ہیں مگر کیا کریں ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے ہر بندہ ہر گھر کا بندہ ہر بندہ تیار ہے باہر جانے کو اگر ان کو انڈیا بھی آفر کرے اچھی پے کی کہ آپ کو ڈالروں میں تنخواہ دیں گے یا ریال میں دیں گے درم میں یقین کریں صبح واگا بارٹر پہ بھی رچ لگا ہوگا انڈیا انڈیا میں بھی لوگ کام کرنے جب بنگلہ دیش آ سکتے ہیں کام کرنے کے لیے ہم سے الگ ہوا ہے تو انڈیا میں کیا رج ہے جب یہ پاکستان بھارت ایک تھا جب بنگلہ دیش سارے کٹھے تھے تب بھی یہاں کے لوگ بمبئی کام کرنے جاتے تھے کلگتے کام کرنے جاتے تھے جیسے ابھی کراچی میں ہے تو ابھی بھی اگر پورٹ کھول دیں دوستیاں ہو تو شاید آدھا پاکستان انڈیا میں ٹرانسفر ہو جائے گا مزدوریاں کرنے چلے جائے گا سال سال گھر آئے گا پاکستان میں تو کوئی چیز بنتی نہیں ہے پاکستانی حکومت نے تو کچھ انتظام ہی نہیں کیا کسی انڈسٹری کو بھی نہیں کسی زراد کو بھی نہیں انہوں نے ہر چیز کو عوام کو سولت دی ہے زراد میں انہوں نے عوام کو سولت دی ہے انڈسٹری میں سولت دی ہے انیس سو سنتالیس میں جو ہم نے ملک بنایا تھا ایک ازاد پاکستان بنایا تھا وہ کیا اس نظریے پہ بنایا تھا کہ دو ہزار تیس کے اندر لوگ خواہش کریں کہ اب یہاں سے ہم نے جانے باہر اصل میں جب قائد اعظم فوت ہو گئے تھے اس کے بعد تو پاکستان کا بیڑا گرک سمجھے شروع ہو گیا تھا جس نے بنایا تھا جس کی جو سوچ تھی وہ تو اب نہیں ہے قائد اعظم کا کوئی فلسفہ چل رہا ہے قائد اعظم کی بات کسی نے مانی قائد اعظم نے کہا تھا ایک گورنر جنرل رکھنا چاروں صوبہ پہ ایک ہی گورنر جنرل رکھنا آج آپ کسی سے پوچھیں وہ کہے گا میں پنجابی ہیں دوسرے سے پوچھیں گے آپ کوئی کہہ میں پتھان ہیں کوئی کہہ میں زہرے وال ہوں کوئی کہہ میں سندھی ہوں کسی یہ نہیں کہے گا کہ میں پاکستانی ہوں اگر ایک گورنر جنرل ہوتا قائد اعظم کی بات مانتے تو سارے آپ کو پاکستانی کہتے اب پتھان یقین کرے میں پشاور رہے کے آئے ہوں آٹھ دن پتھان لوگ ہم سے بہت نفرت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کتنے بغیرت ہیں پنجابی آپ کی لڑکیوں کو گسیٹ رہے ہیں بیزت کر رہی ہیں آپ بولتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں اگر پتھانوں کی ایک لڑکی کو بھی اس کا گسیٹتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کیا کر سکتے تھے سر مجھے یہ بتائیں کہ جو بھارت میں سرکار ہے نرندر موڈی کے سرکار وہ کیا اپنی کنٹری کے لیے لویل ہے زیادہ دیکھیں اگر لویل ہے تو وہ ترقی کر رہے ہیں اگر لویل نہ ہوتا تو ترقی کیسے کرتا اگر ہمارے گبران صحیح ہو جائیں گے ہماری اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہو جائے گی وہ بھی لویل ہو جائیں گے اپنی عوام کے ساتھ تو یہ بھی ترقی کرے گا ان کے کیا ہمارے آتھ کٹے ہوئے ہیں ہم سوپر پاور کی دوڑ میں کیوں نہیں ہیں ہم امرجنگ سوپر پاور کیوں نہیں بن رہے پوری دنیا بھارت کی طرف نگاہ کر کے کیوں کھڑی ہوئے ہیں دیکھیں ابھی آپ کو یہاں پتہ چلے کہ آپ کو کئی دکان ہے آپ کے یہ دیکھیں یہ ماسٹر بریانی ہے ٹھیک ہے اس کا اپنا نام ہے ٹیسٹ ہے ابھی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہی یہ چار سور کی پلیٹ دے رہے ہیں ادھر آپ کو تین سو بے اس سے اچھا میار مل رہے گا تو آپ کدھر جاؤ گے آپ اس کو نہیں دیکھو گے کہ میں نے ماسٹر سے یہ آپ کھانا ہے اور بھئی آپ نے اپنی جیب کو دیکھنا ہے پیسے بچانے اپنے بچوں کے لیے مستقبل کے لیے آپ تین سو والی پہ بھاگ ہوگے جب ان کا میار بھی اچھا ہوگا جب ریٹ بھی اچھا ہوگا تو لوگ اس پہ جائیں گے نا پاکستان نے تو اپنا برانڈ مطلب ہے کہ اپنا میار پوری دنیا میں گرا دیا پاکستانیوں نے پہلے یقین کریں سن ستر کی ایسی کی دہائی میں پاکستان کا نام ہوتا تھا پوری دنیا پاکستانی کہتے تھے پاکستانی کلو یہ جو کام کوئی نہیں کر سکتا وہ پاکستانی کرتے تھے خانہ کعبہ میں قبضہ کر لیا تو پاکستانی آرمی گپلایا تھا اور پوری دنیا میں فورس نہیں تھی کیوں پاکستان کی فورس گپلایا تھا بھئی کائے پاکستانی تب اچھے تھے اب پاکستانی بھائی بھائی کا گلہ کاٹ رہے بھئی آج کوئی بھی میرا کاروبار اچھا ہوگا نا میرا بھائی کیا کرے گا وہ خود سے نہیں کوئی ڈھونڈے گا وہ پہلے میرا دیکھے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے کدھر کام کر رہا ہے کتنے میں کام کر رہا ہے اس کے پاس جائے گا یہ کتنی دن خواہد ہو کہے گا جی بیز دار میں پندرہ پہ کروں گا جی مجھے رکھ لو پاکستان میں تو اب یہ حالات ہوگے کہ روٹی چین رہے ایک دوسرے سے جب آپ ایک دوسرے سے چین ہوگے تو ملک کیسے ترقی کرے گا بھارت کے ساتھ تجارت کر لینی چاہیے ان حالات میں بھئی ہر ملک سے تجارت کرنی چاہیے دیکھیں جب ملک میں کسی چیز کا قید ہوتا ہے کوئی چیز کم ہوتی ہے تو ہر چیز سے دیکھیں اسلام میں تو کہہ کہ آپ کے لیے اگر بہت ایمبرجنسی ہے جنگی حالات میں آپ گدہ بھی کھا سکتے ہو ٹھیک ہے تو جب گدہ کھا سکتے ہو لوریونڈر تو ویسے بہت کھایا ہے ٹھیک ہے میرے سمیت تو جب گدہ کھا سکتے ہو انڈیا سے تجارت کیوں نہیں کر س سکتے ہو سر کیوں نہیں کرتے وہ اس لیے نہیں کرتے انڈیا کی چیزیں سستی ہیں उس پر اتنی یہ ڈیوٹی نہیں ملتی ان کو اتنا ٹیکس نہیں ملتا ان کو ٹھیک ہے ان کا کارگو پہ اتنے پیسے نہیں بچتے انڈیا سے آئے گا سامان تو یہاں نزدیک سے آئے گا اس پہ ان کو اتنا ٹیکس نہیں ملے گا جو آئے گا شپ کے ذریعے آئے گا جو کراچی کے ذریعے آئے گا اس پہ ان کے NLC کے ٹرک چل رہے ہیں اپنے ان کی کارگو چل رہی ہے اس کو فائدہ کس ہوگا یہ چاہتے ہیں پانچ سو روپے کلو ٹی مٹ رہے ہیں دس سو روپے کلو پیاز یہ چار سو روپے لیٹر پیٹرول بھی لیں گے یہ ایک ہزار پہ کلو چکن بھی کھائیں گے یہ ایسا ایسا ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں ایک دب نہیں ڈال رہے ہیں جب ہم یہ چیزیں لے رہے ہیں بول نہیں رہے ایسا ایسا کہتے کہ آپ مجبوری ہے تب جب نہیں بولیں گے تو پھر یہی حال ہوگا نا وہاں کی عوام بولتی ہے لڑتی ہے ہماری عوام ایک دن بولتی ہے دوسرے دن ڈنڈے پڑتے ہیں باغ جاتی ہے کہ بھائیس یہ سازی مکر جاتی ہے ابھی میں تقدیر کر رہا ہوں نا بول رہا ہوں نا کوئی بھی آئے میں یہی بات اس کے سامنے بھی کرو گا ٹھیک ہے یہ کہیں گے نا میں نے تو کی ہی نہیں ہے اور جب اپنی بات پہ کھڑے نہیں ہوگے پاکستانی لوگ تو کیسے آپ ترقی کرو گے جو بات کی اس پہ ڈٹ جاؤ اگر حقی بات کرو اس پہ ڈٹے رو ہم ڈٹتے ہیں ہم منافق ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں بات گش کرتے ہیں باہر جا کے گش کرتے ہیں آگے جا کے گش کرتے ہیں تو پھر اس ملک کا تو بیڑا گرک ہوگا منافقت یہ ہماری قوم چھوڑ دے ٹھیک ہے بھائی بھائی کا گلہ نہ کٹے جب ایک ایک پورے گاؤں پہ مسئیبت آتی تو سمجھو کہ سب پہ آئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ میرے پہ آئی ہے اس پہ آگئی ہے تو دوسرا اس کا ساتھ ہی نہیں دیتا پاکستان کا شہباز شریف یا بھارت کا نرندر مودی کون زیادہ بہتر ہے دیکھیں ابھی تو مودی اچھا ہے جو اپنی حکومت کو اپنی عوام کو کہاں چلے کے چلا گیا ہے اگر پاکستان کا شہباز شریف ہوتا ہے چاہے مران خان ہو یا کوئی بھی ہو اگر انڈیا کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوتے نا تو میں کبھی بھی مودی کا نام نہ لیتا کیا مقابلہ بنتا ہے بھی پاکستان اور بھارت کا بن سکتا ہے کیا ہم کمزور ہیں سب سے بڑی بات ہے ہمارے پر کلمہ ایمان ہیں اور بھئی ہم ان سے کام تو نہیں ہے ہماری ساری کریم تو باہر چلی جاتی ہے بھی ایمانی بھی سب سے زیادہ اسی ملک میں تو بھی ایمانی جب اوپر بھی ایمان بیٹھے ہوں گے تو نیچے والا کس طرح نہیں کرے گا اور جب اوپر ایماندار ہوں گے تو ایٹومیٹک نیچے بھی ایماندار آئیں گے نا نہیں ایک طرف تو ہم کہتے ہیں ہم اسلامی کنٹری ہیں ہمارے پاس کلمہ ایمان ہے دوسری طرف اگر ہم چوری میں دیکھیں اگر ہم باقی چیزوں کے اندر دیکھیں کرپشن میں آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ کیسز ہماری ملک کے لیڈروں کے نکل رہے ہیں ہمارا ایمان صرف مسجد کے اندر تک ہے جب ہم نماز بڑھتے ہیں بس وہیں ہمارا ایمان ہے اس کے باہر آتے ہیں پھر ہم وہی کچھ ہی کرتے ہیں ایمان تو وہ ہوتا ہے کہ جو تاہیات ہو اس کا نا اب میں نے پتھانوں کی بات کی ہے نا ان کی کسی لڑکی پہ کوئی بات ہو وہ یہ نہیں کہیں گے یہ فلانے قبیلے کی ہے یہ فلانے شہر کی ہے وہ کہیں گے پتھان کی بیٹی کے ساتھ جاتی ہوئی ہے وہ سارے گٹھے ہو جائیں گے دیش ہم سے الگ ہوا تھا آج بنگلہ دیش کہاں نکل گیا ہے اسی ارب ڈالر کے اصاصے ہیں ان کے ہم سے اس طرح ہم پہ بوجھ تھا آج ہم ان سے مدد مانگتے ہیں سر بات یہ اکثر وہ جڑا جڑا کانا ہندہ ہے وہی میٹھا ہندہ ہے جو پھل داگی ہوتا ہے نا وہی میٹھا نکلتا ہے ہم نے ان کو داگی سمجھا بنگلہ دیشیوں کو کہ یہ نکمے لوگ ہیں ان کے مولک میں سلاب آتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اپنی جان چھڑائی ہے ان سے کیونکہ ان پہ فرنز زیادہ دینے پڑتے تھے ٹھیک ہے وہ اپنا حق زیادہ ہم سے مانگتے تھے اور ہمارا کوئی راستہ بھی نہیں تھا ٹھیک ہے یہ تو آج بھی ان کو کہہ دے نا کہ اس میں سے کوئی آدھا حصہ بیچ لو کوئی بھی گورنمنٹ کہہ دے امریکہ کہہ دے یہ حصہ ہمیں دے دو بیچ میں سے ایک صبح دے دو یہ کہیں گے جی ابھی سائن کرتے ہیں دیتے ہیں ان کے کون سا باپ کہہ انہوں نے کون سی قربانیاں دیئی ہیں ساگڈار صاحب بھی تو کہہ رہے ہیں کہ خزانے بڑے ہیں پیسہ بڑا ہے ملک کے اندر ہاں تو ان کو پتہ ہے نا سام کے پاس ہے سب کچھ ہے مگر کوئی صحیح طریقہ کار نہیں ہے ہر بندہ ٹیکس دینا چاہتا ہے مگر اس کو پتہ ہو کہ میرے پر اتنا ٹیکس ہے وہ کوئی بجٹ بنائے کہ سال کا میرا اتنا ٹیکس ہے یہاں پتہ نہیں چلتا رات کو کچھ اور قیمت ہوتی ہے صبح کو کچھ اور ہو ہوتی ہے یار ایک سال کے لیے ایک فکس پرائزے کر دو جب تم بجٹ لاتے ہو سال بعد بس ایک سال اس کو فکس کر دو نا کیوں نہیں نفس کرتے ہو ہر مینے بعد ہر ہفتے سارا اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے تاجروں کو ہو رہا ہے دس روپے مہنگائی کرتے ہیں وہ دس روپے ایک چیز سے بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا فائدہ تو ہم سرمایہ دار کو ہو رہا ہے غریب کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو اور غریب بولتے نہیں ہیں غریب کہتے ہیں خیار اب کیا کریں یار گر میں بچوں کو دینا ہے کہاں سے بھی دینا ہے آج تو کریں کل دیکھیں گے اپنا نہ سوچو آنے والی نسلوں کو سوچو آنے والی نسلوں کے لیے ہم کیا میں سے چھوڑ کے جا رہے دیکھیں پاکستان ایسے نہیں بنا بڑی قربانیوں سے بنا لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں لاکھوں لوگ قربانیوں سے بنایا ہے کیا اس لیے ازاد ہوئے تھے پھر اس سے اچھا تو فرنگی تھا نا وہ اتنا ظلم تو نہیں کرتا تھا ان کو کیوں بگایا اس سے اچھا تو پھر مغل تھے ان سے کیوں نجات لی اس سے تو اچھا فرنگی ہے ابھی بھی پاکستان کو پر لیس پہ دے دیں چینہ کو دے دیں کسی ملک کو دے دیں ریپورٹ دیکھنے آپ لیس کے اوپر ہیں ریلوے دیکھنے لیس کے اوپر ہے جتنے بڑے بڑی جگہیں ہیں ساری لیس پہ دی گے یہ جتنا کچھ یہ تو شاید ہماری بھی قیمت لگائیں گے یہ کہیں گے تیس کروڑے ملٹیپلائے کرو ہزار سے لے لو ہمارے سے ان کا کیا جائے گا نہ ان کی یہاں کو فیکٹری ہیں نہ ان کے یہاں گھر ہیں نہ کچھ بھی کوئی جب اس طرح دس اگر ہزار روزانہ دس بیس لوگ انٹرویو دینے لگ گئے اس طرح بات کرنے لگ گئے تو ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے انو آشیب آئے گا تو چنگا ہو جائے گا یہ انہوں نے کسی نے بھی نہیں اچھا کرنا اچھے کرنے والے ایسے نہیں ہوتے اچھے کرنے والے عیدی جیسے تھے انہوں کو سیاست کی کوئی شوق نہیں تھا ڈاکٹر قدیر جیسے تھے اچھے کرنے والے مر گئے پاکستان میں اب اگر کوئی ہے دیکھیں ابھی نگران حکومت آتی ہے نا کہیں سے تو پاک صاحب بندہ لاتے ہیں بقول ان کے یہ پاک صاحب ہے اس ٹیم جو گورنٹ لگے ہوئے جتنے وزیرہ لگے ہوئے نگران حکومت اور بھائی اسٹیبلشمنٹ عدالتوں کو چاہیے کوئی پاک صاحب تیس کروڑ میں کوئی پاک صاحب دس بندے نہیں ہیں کوئی بیس بندے نہیں ہیں تیس کروڑ میں اگر نہیں ہے تو بہر سے انپورٹ کرو یار کوئی دس سال کے لیے مرجنسی ملک میں لگاؤ دس سال کے لیے ایک حکومت کرو دس سال کا بجٹ بناو تب یہ ملک ترقی کرے گا نہیں تو یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا ایک پارٹی اس کو بلیک میل کرتی ہے اس کی حکومت دتارتی ہے وہ جناب آپس میں یہ سب گیم چیر ہے آپس میں یہ سارے ٹھیک ہیں زلیل تو وہاں ہو رہی ہے نا اور ہم ہم نہیں مانتے ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی اوہ جی نواز شریف آ جائے گا اس نے پہلے اچھا کیا تھا موٹروے بنایتے وہ اچھا کر دے گا بھائی اب وہ بھی نہیں اچھا کرے گا اس کے ساتھ جو کچھ ہوئے وہ بھی نہیں اچھا کرے گا جو سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی نہیں اچھا کریں گے اور سیاستدانوں کے بس میں ہے ہی نہیں نا جو ہے تو میں مجھے بتائیں کہ کس سیاستدان کے بس میں ہے کہ وہ اس کو ملک کو اچھا کر سکتا ہے یہاں تو ہم نے ہاتھ پاؤں سب کچھ باندھ کے دے دیا ہے ایم اف کو ٹھیک ہے ایک سال ہو گیا ہے ایم سے معاہدہ نہیں ہو رہا ایک سال ہو گیا نا روز کہتے ہیں جی آج ہو جائے گا ہم نے ساری شرطیں مان لی ہے میری موں سے گالیاں نکلیں گی تم کیا غریب ہو مان لیگ ہے جو تیرا پارٹیاں تیرا پارٹیاں کے پاس پیسہ نہیں ہیں کیا ایک پچاس پچاس لاکھ پا پها مان لیا ہے بینکوں میں来 پیسے ابنے بینکوں میں نہیں رکھ سکتے ہو چلوں نا دو ان کے اپنے بینکوں میں پیسہ پیسہ ل silos شرط دان کیا یہ سارے شرط دان واشری ضرداری یہ سارے صرف اپنے بینکوں میں ہی پیسہ لائے تو کیا ملک ٹھیک رو جائے گا کیا ان کی انکانومی اوپا نہیں جائے گی مگر ان کو اس بات کی غم نہیں یہ دعا کر کے سوتے ہیں یا اللہ صبح سلاب آجے یا اللہ صبح زلزلہ آجے جتنے ہمارے حکمران ہیں کیونکہ ہم کسی سے مانگنے کے لیے مانگ لیں بس ان کی یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم ہمارا جو ہے انڈیا کتنا آگے نکل گیا ہے ہم سایا دیکھو اب یہ ہٹل ہے اس کے ساتھ والا ہٹل سے ترقی کرے گا اس کو شرم آئے گی کہ یار وہ کل آیا تھا میرے سے ضریب تھا اور پردیس سے دور آیا تھا کیسے ترقی کر گیا شرم آئے گی نا تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ادھر کیوں شرم نہیں آتی ہماری عزالتوں کو یہاں پہ شرم کیوں نہیں آتی کہ جب انڈیا آگے نکلتا ہے جو ہمارا دشمن ملک ہے جن کے پاس کلمہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پہ کتنے مذہب کم ہیں وہاں پہ اس سے زیادہ مذہب ہیں انہوں نے کس طرح گٹ رو اگر پاکستان کے پاس اگر انڈیا بل فرض آئے جائے یہ تو انڈیا کا بھی دو دن میں بیڑا گرک کر دیں گے یہ تو اس کا بھی بڑا گرک کر دیں گے ٹھیک ہے وہ جتنا ملک ملا ہوا ہے شکر آدھا کرے عوام چاہیے عوام کو چاہیے ایک دن صحیح اتجاج ریکارڈ کرائے اسٹیبلشمنٹ کو خط لکھے سارے عدالتوں کو خط لکھے کہ خدارہ یا تو ہمیں مار دو ایٹم مام چلاو ختم کرو اس ملک کو جب اس ملک نے ترقی نہیں کرنی آگے نہیں جانا ریویس ہی جانا ہے ہماری آنے والی نستوں کو ہم کچھ دے رہے ہیں جو بیس سال پہلے ہم خالص دودھ پیتے تھے ابھی ہمیں مل رہے ہیں کہ آنے والی نسل کو ہماری خالص دودھ ملے گا کیا ان کو یہ گوشت ملے گا کیا ان کو یہ آٹا ملے گا کچھ ملے گا بتائیں کوئی گارنٹی دے سکتی حکومت کچھ بھی نہیں ملے گا کیوں سب کچھ تو ہمارے پاس سے جا رہا ہے اغوانستان کی حکومت آئی ہے اس نے اب ایران کا پانی بند کر دیا ہے ٹھیک ہے ابھی درہ کابل وی فریز میں ہم لے رہے ہیں ابھی دیکھ لیں کچھ دنوں بعد وہ کابل پہ بھی ڈیم بنائیں گے یہ بھی بند کریں گے ہماری ذراعت ویسے تباہ ہو جائے گی ہم نے کون سے ابھی بارشیں آئیں گی ہمارے پاس کوئی ڈیم نہیں ہے فالتوس پانی سٹور کر لیں کوئی جگہ نہیں ہے پھر ہمیں ہمارے غریب لوگ بھریں گے پھر زلیل ہوں گے پھر ہمیں موقع مل جائے گا میرا ملک ڈوب گیا جی سندھ ڈوب گیا جی پیسے دے دو جی مر گئے ہیں جی تو یار بس کر دو بس کر دو وہ قوم کی عالت کبھی نہیں بدلتی جو قوم ایسے ہو جائے ٹھیک ہے اس قوم کی عدد بدلتی جو ایسے ہو جائے ٹھیک ہے انڈیا میں ہمارے سے زیادہ ابھی بھی غربت ہے مگر وہ لوگوں سے تو نہیں مانگتے انہوں نے اپنی عوام کو اوپر کھڑا کیا ہے نا لوگوں کو کاموں پہ لگا ہے کاروبار پہ لگا ہے ٹھیک ہے ہم نے تو لوگوں کو کہا ہے بس تسی بھی مانگو اسی بھی مانگ نہیں ہوں آپ اس مارکیٹ میں دیکھیں رات کو کتنے ہجڑیں ہوں گے جو مرد